نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک مسئلہ بہت سی عورتیں پوچھتی ہیں کہ جن لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی ان کی کہیں اپنی علاقے سے دوسری جگہ ہوئی ہے جو اتنا دور ہے کہ جو سفر شرعی مانا جاتا ہو یعنی سوہ چھتتر کلومیٹر سے آگے ان کی کہیں شادی ہوئی ہے تو اگر ایسی جگہ ان کی دور شادی ہوئی ہے اپنے علاقے سے باہر تو جب وہ سسرال چلی جاتی ہے تو سسرال جانے کے بعد وہاں پر وہ اب ان کا وطن اصلی شمار ہو جاتا ہے تو اگر وہ اپنے مائکے سے سسرال چلی گئی اور تمام سمان وغیرہ لے کر وہاں منتقل ہو گئی تو اب اس عورت کا جو مائکہ ہے جو وطن اصلی تھا وہ اب اس کا ختم ہو گیا اب جو سسرال ہے وہ اب اس کے لیے وطن اصلی شمار ہو گا تو اگر کوئی عورت سسرال جانے کے بعد وہی رہتی ہو کبھی کبھار کچھ دن رہنے کے لیے وہ اپنے مائکے آئے جو اس کا پہلے وطن اصلی تھا شادی کے بعد اب وطن اصلی نہیں رہا تو اب مائکے آنے کے بعد وہ نماز پوری پڑھے گی یا نماز کی قصر کرے گی یہ مسئلہ بھی عام طور پر بہت سے عورتیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں اور نہ یہ ہم پوچھتے ہیں اس مسئلے کو بھی اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو جو اس کا مائکہ تھا اصل وطن اصلی تھا وہ اس کا شادی کے بعد ختم ہو جاتا ہے جب وہ سسرال منتقل ہو جائے گی تو اب اس کا وطن اصلی اس کا سسرال ہو جائے گا اب اس کا مائکہ وطن اصلی نہیں رہے گا تو جب کوئی عورت اگر پندرہ دن سے کم کم کی نیت کر کے پندرہ دن سے کم کے لیے اگر اپنے مائکے آئے گی تو جب تک وہ اپنے مائکے میں رہے گی وہاں پر بھی اس کو نماز کی قصر کرنا لازم اور ضروری ہوگا سسرال اس کا وطن اصلی ہو گیا سسرال میں تو پوری نماز پڑھے گی لیکن اگر اس کا سسرال اور اس کا مائکے اتنا دور ہے کہ جو سفر شرعی کی مسافت ہے اتنی مسافت ان کے دونوں کے بیچ میں ہیں تو جب اپنی مائکے اگر عورت آئے گی تو اگر مائکے آنے کی پندرہ دن کی نیت اس کی نہیں ہے تو جب تک وہ اپنے مائکے میں رہے گی تو نماز چار رکعت والی نمازوں کی دو رکعت پڑھے گی یعنی پسر کرے گی اور اگر پندرہ دن نیت کر کے آئی مائکے تو پھر پندرہ دن کی اگر نیت ہے تو اب مکمل نماز پڑھے گی مائکے کے اندر بھی اور سسرال میں تو مکمل پڑھنی ہی ہیں کیونکہ وہ تو وطن اصلی ہے لیکن مائکے اگر پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کی نیت کر کے آئی ہے تو تب تو مکمل نماز پڑھے گی لیکن اگر مائکے میں آنے کے بعد مائکے میں آنے کے لیے اس نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ کی نیت نہیں کی بلکہ پندرہ دن سے کم کم ٹھیرنے کی نیت سے آئی ہے تو جب تک مائکے میں وہ موجود رہے گی تب تک وہ نمازوں کے اندر قصر کرتی رہے گی یعنی چار رکعت بالی نمازوں کی دو رکعت ہی وہ پڑھے گی اللہ تعالی ہم سب کو دن کی صحیح سمجھتا فرمائے فقط واللہ آلم